بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں حافظ الدورحیم جلگاو مہاراشتر سے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے متعلق بحث اور مباہثہ شروع ہے کوئی مولانا کی فیور میں ہے تو کوئی ان کی مخالفت میں ہے کوئی اسد الدینویسی صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی مولانا محمود مدنی صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایک دھگڑے کیسی شکل بن چکی ہے دوستو یہ سارا معاملہ کب ہوا جب مولانا محمود مدنی صاحب نے اسد الدینویسی کے ساتھ میں رہنے والے لوگوں کو پاگلوں کے بھیڑ کہا اور ان کی راجنیتی کو باتنے کی راجنیتی کہا اس طریقے کے بیان جب سامنے آئے اس وقت جو ہے تو مولانا محمود مدنی صاحب کے مخالفت شروع ہو چکی ہے اور ہر وہ کوئی جو ان کی تنظیم میں تھا جماعت میں تھا وہ بھی ان کی مخالفت کرنے پر آمدہ ہو چکا ہے کتنے لوگوں نے اپنے عہدے سے استعفہ دے دی ہے بیرحال بیان مولانا کا ایسا ہی ہے کہ جس سے لوگوں میں ناراضگی پیدا ہو رہی ہے اور پریشانیاں پیدا ہو رہی ہے لیکن ایک میرا سوال یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے نا مولانا کے جتنے بھی پرانے بیان ہیں جس میں رام کو امام الہند کہا گیا آر ایس ایس میں صدار پیدا ہو رہا یہ بیان دیا گیا اس کے علاوہ این ارسی کی بات کی مولانا عرشل مدنی صاحب کا خود یہ بیان ہے کہ ہم نے علیگر مسلم یونیورسٹی کے طلبہ نے جو این ارسی کی مخالفت میں احتجاج کیا ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا ایسے ایسے رام اور اللہ اوم اور اللہ کو ایک بتایا ایسے بہت سارے بیانات تھے رام کی جو ہے تو ان کی شان میں ایک بہت لمبی نظم تک جو ہے تو مولانا محمود بندن صاحب نے کہہ دیئے اور ان کو امام الہند بتایا اتنی ساری باتیں ہوئی اس وقت کوئی مخالفت نہیں ہوئی کوئی شور شرابہ نہیں ہوا کسی بھی تنظیم کو جماعت کو کوئی پروبلم یا پریشانی نہیں ہوئی مگر جیسے ہی اویسی صاحب کے متعلق بیان دے دیئے ان کے ساتھ رہنے والوں کو پاگلوں کے بھیڑ بتائے اس کے بعد سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر مولانا محمود مدنی صاحب کی مخالفت شروع ہو چکی ہے تو ایک بات یہ بتاؤ تو دوستو ایک بات میرے ذہن میں آ رہے ہے کہ جب اتنی ساری باتیں جو مولانا نے پہلے کہی ہے یا تک کہ محمود پراشا کا کھلا بیانے جو سوشل میڈیا پر ابھی بھی وائرل ہو رہے ہیں تو اس وقت قوم نہیں جاگی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن ابھی کیوں جاگ گئے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ اتنے سیاسی ہم لوگ بن چکے کہ جرنگے پاٹل جیسے سلائیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم لوگ جرنگے پاٹل بن چکے کہ ہم لوگوں نے سارے امید اویسی صاحب سے بنائی ہے اور ہم کچھ نہیں کریں گے قوم کے لئے اپنے خود کے لئے کہ جرنگے پاٹل جو ہے تو بہت بڑا نیتا ہے جو اپنی قوم کے لئے اپنی سماج کے لئے اپنی لوگوں کے لئے جو ہے تو دھرنے اندوران پر بیٹھا ہوا ہے چیف منسٹر جو ہے تو اس کے پاس آ کر جو ہے تو اس کی باتوں کو سن رہا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتے میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ بیانات مولانا محمود مندی صاحب نے پہلے دیئے تھے اس وقت ان کی گرفت ہم نے کیوں نہیں کی یہ سب سے بڑا جرم ہے ہمارا اپنا اپنے لوگوں کا آج جو اویسی صاحب کے سمرتن میں اور جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں علماء اکرام کی بھی میں بات کر رہا ہوں اس وقت یہ سب خاموش کیوں تھے کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ ہمارے اندر شخصیت پرستی جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری جاتی ہے ہم شخصیت کے پجاری بن جاتے کسی بھی تنظیم ہو جماعت ہو عقابر ہو بزرگ ہو اس کی شخصیت میں اتنے مست ہو جاتے کہ اس کی ساری باتیں ہمیں اتنی اچھی اور پیاری لگتی ہے کہ ہمیں نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ شریعت سے نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لینے دینا ہوتا اگر یہ باتیں اس وقت ہو جاتے گریفت ہو جاتی تھے تو آج ہم کو یہ نوبت نہیں آتی تھی مولانا محمود بدنی صاحب یہاں تک نہیں پہنچ پاتے تھے لیکن اس وقت ہم کو جو ہے تو ہم شخصیت پرستی میں بھکتی میں مگن تھے جیسے مودی کے بھکتہ اس سے ضروری نہیں کہ بھکتے صرف مودی کے ہوتے ہیں ہر جگہ پر بھکت ہوتے جو ان کو اس طریقے سے موقع دیتے اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ خدبہ دے رہے ہیں ان کے بدن پر دو تین کپڑے اکشتراب تھے ایک یا دو تو ایک بوڑے نے مجلس سے بھری مجلس میں کھڑے ہو کر حضرت عمر کو پوچھ لے کہ اس کے اندر ہمت اور صلاحیت دیکھو اس کی پوچھ لے کہ مجھے بتاؤ سب کو ایک ایک کپڑا مل آپ کو دو کیسے ملے یہ بات بتاؤ اس کے بعد آپ جو تو بیان دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے اپنے کپڑے دے دی اس لئے میرے پاس میں دو گئے نے شروع کر دی اس کی جو ہے تو کیا اس کے اندر کوئی کمزوری خرابی نہیں ہوں گی اس کے اندر بھی سب میں ہوتی ہے کمزوری خرابی لیکن حضرت عمر کیونکہ امیر المؤمنین تھے آپ مت ایسا کرو اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگوں کو کیا پیغام آپ دے سکتے ہیں یہ اس بڑے میع کا ماننا تھا اس کے بعد حضرت عمر نے اس کی کمیہ خرابی اس سے گیبت بوگز نہیں رکھا بلکہ اس کی بات کا جواب دی ہے اپنے کام آگے کرنا شروع کر دی ہے صحابہ خود کہتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بھی حکم اللہ کی نبی دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ مجھے ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں آج ہمارے پاس یہ سلسلی ختم اگر کوئی پوچھتا ہے تو اتنی چھوٹی سوچ ہماری پیدا ہو گئی ہے اتنی چھوٹی سوچ ہماری پیدا ہو گئی ہے یہ تو علماء کا مخالف ہے تنظیموں کا مخالف ہے جماعت کا مخالف فالانا ڈمکانا یہ وہ ہے وہ بیچارے کو ایسا بزن کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے زندگی میں جو ہے تو گزارنا شروع کر دیتا ہے اس کو وہ سوچتا ہے کہ جانے تو کسی سے کوئی لینے دینا نہیں اپنے گھر والوں کی فکر کرو سارا جو ہے تو سب گئے تیل لینے ہم کو کسی سے کوئی تعلق نہیں کوئی لینے دینا نہیں یہ اتنی چھوٹی سوچ آج جو ہے تو ہماری پیدا ہو گئی ہے یہ حضرت عمر کوئی معمولی شخصیت ہے جن کو اس نے پوچھا آج کل کیوں ہمارا تنظیم جماعت ہے کہ یہ حضرت عمر کی لیول سے اوپر کی ہے کہ نبی کی لیول سے اوپر کی ہے کیوں ہم لوگ ان سے سوال نہیں پوچھتے کیوں ہم لوگ ان کو جو ہے تو پوچھتے نہیں کتنے سو سال سے زدہ تنظیم کو ہو گئے چاہے وہ دیکھو تبلیغی جماعت میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا بس یہی بات ہے کوئی کسی کو کچھ بولنے کو تیار نہیں جس کے دل میں جو آ رہے وہ کر رہے جماعت علمہ میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا اسی وجہ سے ہوا تبلیغی جماعت میں ہے جماعت علمہ میں ہے بریلوی جماعت میں ہے جماعت اسلامی ہو وعدہ تو سب جگہ پر بگاڑ ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے ہاں ہر جماعت میں اتنا بگاڑ نہیں ہے جتنا کسی کسی جماعت میں ہوتا ہے کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے لیکن ہے ضرور آپ یہ کہیں گے کہ بگاڑ ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہے لیکن جو بولتا ہے حق اس کی مخالفت یہ لوگ شروع کر دیتے ہیں اپنے جماعت کے اقابر کے اپنے بزرگوں کی بھکتی کے اندر جس دن ہمارا یہ سلسلہ بن ہوں گا اس دن جماعت تنظیم اقابر بزرگ اور ہم خود ترقی کریں گے انشاءاللہ سوال پوچھو یہ سوال پوچھنا کوئی مخالفت نہیں ہے یہ تو ایک اختلاف ہوتا ہے کہ ہم کو آپ کی بات سے اختلاف ہے کہ آپ کی بات قرآن اور شریعت اور سنت کی مطابق ہے تو آپ بات کرو ورنہ اس بات کو چھوڑ دو آپ اس کے حقابند نہیں رہیں گے ہم کو بھی اس کا حکم آپ نہیں دیں گے کیوں جو تو آپ فلا فلا کام کو حکموں دے رہے ہیں کیوں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو مولانا محمود بدنی صاحب ہو یا عرشد بدنی صاحب ہو ان کی پورانی باتیں دونوں چاچا بھتی جے ایک اسٹیش پر بیٹھ رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں کھانا ساتھ میں کھا رہے ہیں ہاں اپنے اسٹیش ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں لیکن تنظیموں کو باٹھ کے رکھا ہوا ہے نہ کوئی اسکول ہے کالیج ہے یا یونیورسیٹی ہے نہ کوئی اچھی اچھا ٹھوس قدم جو ہے تو ان کے لئے اٹھا جائے ہیں تنظیم جمعیت علماء ہمارے اکابیرین بزرگوں کی جماعت ہے جس کے لئے انہوں نے قربانی دی ہے اور جد و جہد کی ہے میں کہتا ہوں یہ کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے جو لوگوں نے اس پر قبضہ جمع کر رکھا ہے ان کے باپ کی جاگر نہیں ہے یہ ان کی یہ ہے اور ہم اس کے کوئی نہیں ہے ہم خود اس کے جو ہے تو پازدار ہے ہر وہ چھوٹا امام جو کسی بھی مولیے میں بستی میں امامت کر رہا ہے جمعیت کا خادم ہے کام کر رہا ہے اور جمعیت علماء کا آج جو کچھ بھی ہے یہ انہی کے دم پر ہے اگر جمعیت کچھ کرتی ہے تو اس کا احسان نہیں ہے کروڑ لوگ جمعیت کو زکاة دیتے ہیں فن جمع کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے کرنا اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم سوال کریں گے اور اگر وہ کریں گے تو احسان نہیں کریں گے یہ ان کا کام ہے کرنا ان کو کرنا ہی ہے لیکن آج کل ہو کیا گیا ہے کوئی آتا ہے جمعیت علماء نے یہ کیا ارے بھئی ان کو کرنا ہی ہے یہ ان کا کام ہے عربو کھربو لوگ ان کو زکاہ سے آ کر جمع کر رہے دے رہے لیکن انہوں نے جو کیا نا وہ کچھ نہیں کیا جو اکادر ان تھے انہوں نے کر کے چلے گئے آج کل کے کیا کر رہے ہیں یہ اسی طریقے سے بیان بازی کر رہے ہیں مسلمانوں کا امت کا پیسہ ایسے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو سخت و ضرورت ہے اور ایسی جگہ پر دے رہے ہیں جہاں پر ضرورت نہیں جن کو دینی نہیں چاہیے ہاں اکتہ صدبانہ کی مشن کے نام پر عربو کھربو روپے جمعیت نے خرچ کر دی اس کا حاصل کیا ہے مجھے بتائیے ایسی لوگوں کو اسٹیش پر لا رہے تھے جو بعد میں بی جی پی کی گودی میں جا کر بیٹھے یا اسی وقت تو بیٹھے ہوئے تھے لیکن پتہ نہیں تھا اور مسلمانوں کو بے حقوب بنا رہے اور ددس پندر پندر لاکھ روپے ان کو دیے جا رہے یہ ساتھ میں آ رہے اسٹیش شیئر کر رہے لیکن مسلمانوں کے حق میں بولنے کے لئے تیار نہیں مسلمانوں کی طرف داری کرنے کو تیار نہیں مسلمانوں کی بارے میں آواز اٹھانے کو تیار نہیں تو آج کل ہمیں ہمارے اوپر شخصیت پرستی کا بھوث سوار ہو چکا ہے اور یہ شخصیت پرستی کا بھوث جب تک نکلے گا نہیں نا ہم صدریں گے نہیں کوئی بھی حضرت بن گئے بیچارے اور ان کے تعلق سے وہ بھی انسانی ہے کوئی حضرت اگر بنتا ہے نا تو وہ انسانی ہوتا ہے اس سے گلتی ہوتی ہے لیکن جیسے ہم نے کچھ بولے لگے سوشل میڈیا پر جو ہے تو فیلتا ہے حضرت کے مخالفت کر رہا ہے تو بدکارے گستاخے تاریخ مسعود کو معافہ مانگنے کے اوپر لگا دی اس میں کسر کس کا ہے علماء کا کسر ہے جو تاریخ مسعود کی پیچھے جو پڑے ہوئے نا یہ عوام نہیں ہے یہ علماء ہی ہے جو تاریخ مسعود کی پیچھے عوام کو تو کچھ نہیں پتا لیکن نہیں بھئی اس نے بہت بڑی گلتی کی خطا کی اس میں کچھ بریلوی علماء بھی ہے لیکن کچھ اپنے بھی علماء شامل ہے جنہوں نے تاریخ مسعود جیسی شخصیت کو معافی مانگنے پر جو تو مجبور کیا ہوا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے کسی نے کچھ کہا تو اس کی بات کا پتنگڑ بنانا پنچائد بھرانا یہ اتنا ہمارے ذہن کیونکہ ہمارے پر سوشل میڈیا پر ٹائم بہت ہے کسی کے خلاف بھی جو ہے تو کوئی بھی مہم چلا دو اور اس کو جو ہے تو ایک آدمیوں کو پکڑتے اسی کے بارے میں سب کچھ بیان بادے شروع کر دیتے تو ہمیں چاہیے کہ جمعیت کی حفاظت یہ ہماری سخت ذمہ داری ہے جمعیت ہماری ہے کسی کے باپ دادے کی جاگر نہیں ہے جمعیت سے کام کوئی جمعیت جو ہے تو خود جا کر فنڈ دیکھ کر دیتی نہیں ہے ہمارے نام پر جمعیت چلتی ہے ہاں کئی محلے کے اندر مشہر سے دس بیس لاکھ روپے جمع ہو رہے ہیں لوگ وہاں پر پہنچا رہے ہیں اور عوام سے پیسہ لیا جا رہے ہیں علماء اس کے لئے محنت کر رہے ہیں اور وہاں پر جا کر دے رہے ہیں نام کس کا ہوتا ہے جمعیت العلماء کا نام ہوتا ہے تو کوئی آ کر جمعیت کا کابیر بزرگ کو ہمارے ساتھ میں محنت نہیں کرتا یا ہم خود محنت کرتے ہیں تو اس کے اندر موجود جو گنڈے لوگ ہیں اس کے اندر جو موجود گنڈے لوگ ہیں ان کا صفایہ کرنا ہے ہم کو ان کو نکال کر یہاں سے پھیکنا ہے کہ بھئی آپ کی تنظیم نہیں ہے یہ ہمارے جو بزرگ ہیں تو ان کے نقشے قدم پر آپ نہیں چل رہے ہیں آپ کے اندر جو تو خرابی پیدا ہو گئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے آپ نکل جائیں یہاں سے کیا سچتا ہے جمعیت العلماء کا اس کا مشن کیا تھا کیا کام کرنا تھا بتائیے نا مجھے کیا کام ہے آج ان لوگوں کے کونتا جو ہے تو شہر کا صدر ہے کس طریقے سے وہ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ کتنے مسلمان یہاں پر رہتے ہیں کتنے مسلم نگر سیوک ہے یہاں پر کتنی مہلہ ہے کتنی بیوہ ہے کتنے یتی میں کتنے گھر جو ہے تو جس میں بے روزگار لوگ رہتے ہیں ہے کوئی ایسا ڈاٹا کسی کے پاس میں تو بتا دے کوئی کام نہیں ہے کسی کے پاس میں صدر بن کے بیٹے ہیں اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لے تو جو صدر بنتا ہے وہ مرے دن تک وہاں سے ہڑتا نہیں ہے تو یہ مشن تھوڑی جمعیت کا چاہے وہ اوپر کے لوگو یا نینچے کے لوگو چاہاں مولانا محمود مدنی صاحب نے جمعیت کو دو تکڑے کیے ایک طرف صدر بن کر وہ بیٹھ گئے دوسرے طرف مولانا عرشن مدنی صاحب ہے ابھی جو اتنا ہنگامہ دیش میں چل رہا ہے مولانا محمود مدنی کی نام پر تو مجھے بتاؤ کہ مولانا عرشن مدنی صاحب نے کوئی بیان دیئے کیا کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے یہ بیان یہ بات گلت کی تو یہ سب شخصیت پرستی ہے اپنے ریشتے داروں کو جمعیت کے اندر بھرتی کرنا ہے ان کو عہدے دینا ہے ان کی جو ہے تو چاپلے سے کرنا ہے ان کو جو تو اوپر بڑھانا ہے اس کے علاوہ ان کا عوام سے کوئی ان کا مقصد نہیں ہے تو ان کے پاس سے ان کو جمعیت کے عہدوں سے ہٹانا انداز میں کام کرو کیونکہ بہت سارے علماء فکرمن ہیں جو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر وہ گریب علماء جو چھوٹی سی بستی میں مدرسے میں پڑا رہے ہیں جو چھوٹے موٹے علاقوں میں محنت کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ محنت محنت کرنے والے علماء اکرام ہیں جو صحیح میں واقعی میں بہت اچھے انداز میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جب ہوتے ہیں ہمیں میجان میں لانا ہے اور جو گلت کرے گا اس کی پکڑ کرنا ہے اس کو دامن پکڑ کے آپ بتانا ہے کہ آپ یہ گلت کر رہے ہیں یہ سوال پوچھنے کی طاقت پیدا کرو جب تک ہمارے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی نا تو بگاڑ ہوتا ہی رہے گا اور وہ بگاڑ پھیلتا رہے گا ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے سوال پوچھنے کی جو سوال پوچھتے ہیں اس کو جو ہے تو دشمن بنا لیتے کہا کہ منٹیلیٹی میرے سمجھ میں نہیں آتا اور یہ صحابہ کا طرز عمل ہے اللہ کے نبی سے بھی خود صحابہ پوچھتے تھے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو بتائیے آیا آپ کی طرف سے ہمیں واضح کلیر کر دیجئے یہ باقاعدہ یہ ہے ہمارے آپ پر حضرت عمر کو پوچھے کہ بھی کپڑے آپ کی پاس کہا سا ہے اے عمر تو نہیں جو بات بتائیے کہ اللہ کا حکم ہے یا کھوٹ اپنی طرف سے کہہ رہے خلیفہ چاروں خلیفہ میں لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑے ان سے لوگوں نے سوال کی جو حق پرست لوگ ہوتے تھے ان سے انہوں نے سوال کی کہ آپ حق سے راستے ہیں ہٹو نہیں رہے تو یہ آج کل کہ لوگ جو ہے کہاں سے منٹیلیٹی بنا لیتے ہیں کہ یہ علماء کا مخالف ہے یہ تنظیم کا مخالف ہے جماعت کا مخالف ہے کوئی تنظیم کا جماعت کا علماء کا مخالف نہیں ہوتا اس کے اندر وہ طاقت ہے حق کی و پہشاننے کی اور سوال کو پوچھنے کی جو تمہارے اندر نہیں ہے تو یہ چیزیں پیدا کریں گے نا تو مولانا محمود بندی کے پرانے 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 دالے جا رہے ہیں تو ابھی تک کیا سوئے ہوئے تھے ہم کہ ہم نے یہ سب مولانا محمود بندی صاحب کی باتوں کو تسلیم کر لیا تھا ہم بھی جو ہے تو جمعیت کے اندر ہے کام کر رہے ہیں اور سالوں سے کام کر رہے ہیں آپ ابھی کی مخالفت شروع کی کب سے مخالفت کیوں نہیں شروع کی لیکن ابھی کیوں اختلاف شروع کیا کب سے کیوں اختلاف نہیں شروع کیا کیا بھی آپ کے یہ طرز عمل گلت ہے آپ جو ہے تو جب تک اس بات سے رجوع نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے ہم اپنی جمعیت بنائیں گے اور ہم خود جو ہے تو کام کرے گا آپ کے ساتھ ہم کام کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ آپ حق کی راستے سے ہٹے ہوئے یہ چیزیں بولنے کی طاقت ہمت کسی کے اندر نہیں سب کو مال چاہیے عوضہ چاہیے کھانا چاہیے پیسہ چاہیے بس مل رہا ہے اور چل رہی ہے گاڑی تو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے شریعت اور سنت کو ہٹ کر جو کام کرے گا ہمیں اس کے ساتھ کام کرنا نہیں ہے شریعت اور سنت کا کیا مشہن سب سے پہلے وہ اس کے بعد ساری باتیں رہے گی انشاءاللہ